اسلام علیکم فرنس میں ہوں ڈاکٹر محمد ادنان چودری فرنس آج ہم بات کریں گے ڈائیبٹیز کے بارے میں زیابی دست یا ڈائیبٹیز تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈائیبٹیز جو ہے وہ ہوتی کیوں ہے اور کیسے ہوتی ہے اور اس کے کچھ سمٹمز اور کاس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ فوڈ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ کون سا فوڈ جو ہے وہ آپ کو لینا چاہیے اور کون سا فوڈ نہیں لینا چاہیے دونوں کنڈیشن کے اندر اور کچھ ہومیوپیتھی میڈیسنز ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے آپ سے شیئر کریں گے علامتوں کے ساتھ کہ کون سی ہومیوپیتھی میڈیسنز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اور جس سے زیابی دست جیسے مرز کو بالکل کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے یہ بیماری نہیں ہوتی کہ ایک کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ کنڈیشن بڑھتی جاتی ہے تو وہ پھر بیماری یا ڈیزیز بن جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انٹرڈکشن اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈائیبیٹیز ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں نارمل ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ زیادہ مرغن گزائیں کھاتے ہیں یا میٹھی گزائیں زیادہ کھاتے ہیں اور واک نہیں کرتے ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی اور بیٹھنے والا کام زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سٹریس کا لینا یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے کاز ہے سٹریس جو زیابی دست بننے میں سٹریس بہت بڑا عمل ادا کرتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے ایک تو یہ معروسی مرض بھی ہو سکتا ہے جو کہ پیچھے سے پیرنٹ سے آیا ہو اور ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی ورک آؤٹ نہ ہو ایکسرسائز نہ ہو آپ کا فوڈ کا خیال نہ کرتے ہوں آپ تو اس میں یہ بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ باہر کا کھانا کھاتے ہوں جنک فوڈ ہو اور لائف سٹائل جو ہو وہ بلکل آپ کا اچھا نہ ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی سمٹمز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سمٹمز میں کون کون سی چیزیں ہیں اس میں پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کے ساتھ شدید بھوک لگتی ہے اور اس میں وزن جو ہے وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں ایک کیٹون ہوتا ہے کیٹون کی موجودگی سے جو پٹھے ہیں نا اور چربی کے ٹوٹنے کا ایک زمنی جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں جو اس میں انسولین ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے لب لبا آپ کا انسولین بہت کم بناتا ہے جس کی وجہ سے انسولین کی مقدار پوری اتنی باڈی میں نہیں جاتی تو اس میں جو شکر ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے زیابی دست یا ڈائیبیٹیز بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کنڈیشن ہے جو کنڈیشن ایک ریڈ لائن کروس کرتی ہے تو وہ بیماری کی طرف چلی جاتی ہے انسولین کی کمی ہو جاتی ہے پھر آپ کو باہر سے انسولین لینی پڑتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی زخم ہو جائے یا کوئی انفیکشن ہو جائے وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور آپ کو کوئی بھی جل کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈائیبیٹیز جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ٹائپ ون جو ہے وہ نورملی چھوٹی عمر میں لوگوں کو ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی خوراک کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا محروسی مرض ہو سکتا ہے پیچھے سے آیا ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لب لبا جو ہے وہ پوری طرح کام نہیں کرتا انسولین نہیں بناتا اور اس میں بنانے میں کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فورٹی ائر سے پہلے مطلب ہوتی ہے اور جو ٹائپ ٹو ہے وہ فورٹی ائر کے بعد ہو سکتی ہے اور اس میں بھی جو پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں لب لبا جو ہے وہ انسولین نہیں بناتا جس کی وجہ سے بلڈ کے اندر جو بھی آپ کھاتے ہیں شکر جو بلڈ کے اندر ملنا شروع ہو جاتی ہے مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری ہوتی ہے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں خوراک حضم نہیں ہوتی بھوک نہیں لگتی یہ ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں تو اس میں ہم آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ہومیوپیتھی میڈیسنز ہیں جو اس میں آپ کو مدد دے سکتی ہیں اگر تو ٹائپ ون کنڈیشن میں ہیں ڈائیبٹیز میں ہیں تو آپ کو انیشیل سٹیج میں آپ کی ڈائیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ڈائیٹ کو بہترین کریں گھر کا فوٹ لیں سادہ غزائیں کھائیں فروٹس لیں اور جنگ فوٹ سب چھوڑیں اور یہ ساری اپنا لائف سٹائل اچھا کریں ایکسرسائز کریں اور یہ سارے کام کریں پانی زیادہ پییں ٹھیک ہے اور اگر ٹائپ ٹو فوٹی ائر کے بعد ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں اس میں بھی یہ ساری کنڈیشنز آپ کو کرنا پڑیں گی ٹھیک ہے احتیاط کریں کھانا جو ہے وہ گھر کا کھائیں سادہ فوڈ کھائیں فروٹس کھائیں اور یہ ساری چیزیں اتنی ہی احتیاطیں آپ کو ٹائپ ٹو میں بھی کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھی میڈیسن اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں یہ کنڈیشن جو ہے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے کنٹرول کی جا سکتی ہے اور آپ کا لائف سٹائل آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے تو اس میں ہم علامات کے ساتھ کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے رسٹارکس ایک میڈیسن ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں آرومارٹکس کیوں ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں اگر سر چکرانا شروع ہو جائے اور ٹانگیں کمزور ہو جائیں پٹھوں کی کمزوری ہو جائے اور یورن کے اندر شکر کی سمیل آنی شروع ہو جائے تو آرسینک الیبم تھرٹی میں ہم یوز کر سکتے ہیں پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں اگر بخار رہے آپ کو اور زبان اس کا رنگ بلکل سرخ ہو جائے ٹھیک ہے اور یورن بار بار آئے تو اس میں فیرم فار سکس ایکس ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھکی وہ ہم پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میڈیسن ہے ایک آرسینک آرسینک الیبم ہے تھرٹی میں اس میں آرسینک الیبم ہم یوز کروا سکتے ہیں اگر پشاب وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آئے اور موں کا ذائقہ چینج ہو جائے اور جو ہے آپ کو اس کے ساتھ بلکل دست لگ جائے ٹھیک ہے پتلے دست آئیں تو اس میں یہ آرسینک الیبم تھرٹی ہم یوز کروا سکتے ہیں ارجنٹم میٹ ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھکی یہ تھرٹی میں یوز کروا سکتے ہیں اگر جو ہیں وہ پتھوں کی کمزوری بہت زیادہ ہو جائے تب ٹھیک ہے تو ایک اور میڈیسن ہے اگر پشاب جو ہے بار بار آئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ پشاب جو ہے بلکل جیسے اس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے فیل ہوتے ہیں وہ آئیں اور جیسے پی پی آئے اور جیسے آپ کو یورن انفیکشن کا کوئی پرابلم ساتھ میں ہو جائے تو اس میں نیٹرم سلف ایک میڈیسن ہے وہ اب سکس ایکس میں اور بارہ ایکس میں دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اگر پشاب جو ہے اس کی بار بار خواہش ہو مگر آئے نہ ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آئے اور اس کے ساتھ جو ہے شکر جیسے اس کو بولتا سکتے ہیں اس کی سمیل لائے یورن کے اندر تو اس کے لیے ایک نیٹرم فوس ایک میڈیسن ہے وہ سکس میں اور ٹویل ایکس میں دونوں میں ہم یوز کروا سکتے ہیں پیشنٹ کو تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فوڈ جو ہے اس میں کون سا ہمیں یوز کرنا چاہیے فوڈ جو ہے جتنے بھی آپ ویجیٹیبل ہیں وہ فریش ویجیٹیبل ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں گرین لیف ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں اور جتنی مطلب جتنی ویجیٹیبل سیزنل ویجیٹیبلز آتی ہیں ان کو آپ یوز کریں ٹھیک ہے میٹ یوز کر سکتے ہیں چکن یوز کر سکتے ہیں مٹن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ سارے فروٹس لے سکتے ہیں آپ جتنے بھی میٹھے فروٹ ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں مگر اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہونی چاہیے اس میں بیلنس ہونا چاہیے اگر آپ بنانا لے رہے ہیں تو ایک بنانا لے سکتے ہیں اگر آپ گریپس لے رہے ہیں تو تھوڑے سے گریپس لے سکتے ہیں آپ کسی چیز کو چھوڑیں مت فروٹس کو مت چھوڑیں مگر اس میں اعتدال رکھیں تھوڑا تھوڑا لیں اور اسی طرح آپ اپنی ایکسرسائز ڈیلی ایکسرسائز میں دھیان دیں وہ ایک گھنٹہ لازمی آپ ایکسرسائز کو دیں چاہے وہ انڈور ہو چاہے آؤٹڈور ہو اس کو ایک گھنٹہ دیں پانی زیادہ پیئیں ٹھیک ہے اور سپائس اور جنک فوڈ جتنا بھی فرائیڈ فوڈ ہے اس سے آپ پرہیز کریں ہو سکے تو آپ اپنی ڈائٹ میں جو ہے مسٹرڈ آئل جس کو سرسوں کا آئل بولتے ہیں وہ یوز کریں اور جو بزاری آئل ہے اس سے پرہیز کریں وہ مت یوز کریں ٹھیک ہے وہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ سرسوں کا جو ہے وہ آئل کیسے یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہیلت کے لیے کتنا اچھا ہے گھر میں اپنے سب جتنا بھی کھانا بنائیں وہ سرسوں کے آئل میں بنائیں وہ بیسٹ ہے اور یہ ساری پرکوشنز آپ کریں گے تو آپ کی جو ڈائیبیٹیز ہے وہ بلکل کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا بیسٹ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کا ہمارا ویڈیو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں